دوستو تو کیسے آپ سب لوگ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر تقریباً اکیس کروڑ کا سات کلو گرام کا یورینیم پکڑا گیا ہے ممبئی کے اندر یہ جو ہے ایک مہراشترا سٹیٹ انڈیا کی جہاں پہ ممبئی موجود ہے میں آپ کو صرف انڈیا نیوز آرٹیکل دکھا رہا ہوں کہ انڈیا ٹوڈے کا ہے پاکستان میں تو آپ کو ایسے مل جائیں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جو ایٹی ایس ہے اس نے سائز کیا ہے سیون کلو گرام کا یورینیم تو آج ہم اس کو دیکھیں گے انڈیا کیا اتنی بڑی بلیک مارکیٹ ہے کہ یہاں پہ بڑی ایسی آسانی سے آپ کو یورینیم مل سکتا ہے لیکن پھر دیکھیں کہ کس طرح سے یہ دوسروں کے پر الزام بھی لگاتے ہیں تو آج اس ٹاپک کو ام کور کرنے کی کوشش کریں گے اچھا تو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہوا کیا ہے بسیکلی سات کلو گرام کا جو یہ نیچرل یورینیم تھا یہ دو بندوں سے پکڑا گیا ہے جو کہ بلکل اناتھورائزد ہیں ان کا کوئی سٹیٹ یا کسی گورنمنٹ ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک عام لوگ ہیں جن کو مہاراشترا کی ایک مہاراشترا جو انڈیا کی سٹیٹ ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ یہ مہاراشترا کی سٹیٹ ہے جہاں پہ یہ ممبئی کے اندر ان کو پکڑا گیا ہے تو ممبئی کے اندر جب ان کو پکڑا گیا ہے یہاں پہ پھر ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس سات کلو گرام کا یورینیم نکلا ہے جس کو بھابا اٹومک ریسرچ سینٹر نے جو ہے کنفرم کیا ہے انڈیا کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے بھابا جس نے پانچ میں تاریخ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہائیلی ریڈیو ایکٹیو اور پیور یورینیم ہے یر دماغ بندے کا خراب ہو جاتا ہے بھائی کیسے مل رہا سکتا ہے یہ آسانی سے اچھا اب اس کے علاوہ بھی آپ کو شاید اپنے نیوز میں سنا ہوگا یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر یورینیم سمگل ہو رہا ہے چوری ہو رہا ہے بلیک مارکیٹ ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یونیٹڈ سٹیٹس ہو یا ارگنیزیشن آف دا پریزرویشن آف نیوکلیٹ ٹیوریزم ہو انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کنسرن دیئے تھے کہ یار آپ اس کے اوپر کچھ کرو کیونکہ یہ بہت تکلیف دے ہو سکتا ہے آگے جا کر اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ سات کلو گرام کا یورینیم یہاں پہ جو ملا ہے اس کی جو پاکستانی مالیت ہے وہ تقریباً ففٹی ٹو کروڑ روپیز یہاں اس پاس ہے کیونکہ انڈین روپیز میں اکیس کروڑ ہے تو یہ پاکستانی روپیز میں تقریباً ففٹی ٹو کروڑ روپیز بن رہا ہے اچھا تو اب اس کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے مطلب پکڑ لیا گیا ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یورینیم ہے ٹو، تھری، فائیو یہ بیسیکلی بومز وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں میں بنانے میں کام آتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انڈیا میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا کہ اس سے پہلے بھی اس جیسے واقعے ہو چکے ہیں تو میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح سے یہ واقعے ہوئے ہیں اچھا تو اب یہاں پہ ایک اور پلیئر آتا ہے اس گیم میں اور وہ ہے پاکستان بسیکلی اب دیکھو یہ ابھی تک لیئر نہیں ہوا کہ یہ جو تھا یہ کس کو بیجنے جا رہے تھے اور یہ کس طرح سے انٹرنیشنل بریک مارکیٹ کے اندر آسانی سے اس کو بیچ رہے ہیں یا پہلے بھی بیچ چکے ہیں اچھا یہ جو ملا ہے یہ سکریپرز تھے اب ان کو کیسے پتا یہ یورینیم ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کچھ نہ کچھ شک تو ہوتا ہی ہے اچھا یہ یہاں پہ فیکٹ ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ اس کو چوری بھی کرتے ہیں اور اللیگلی جو ہے وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں یورینیم کی کیونکہ انڈیا آپ کو پتا ہے اتنا کوئی سیف اور سیکیورٹی نہیں ہے اس لحاظ سے یورینیم کے لحاظ سے انڈیا کے اندر اچھا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور پوسیبلیٹی یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ان کی بلیک مارکیٹ ہے یورینیم کی یہ الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو چکی اور بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر جو پاکستان کے فورم منسٹر کے سپوک پرسن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے نیوکلئر میٹیریل کی لے کر یہ کوئی بھی ملک اس کی ٹاپ پیارٹی ہونی چاہیے یہ نیوکلئر میٹیریل ہے کسی بھی ایکسٹریم بندے کی ہاتھ میں پڑ سکتا ہے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے نا آپ کو اچھی سی پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کس طرح سے یہ سات آٹھ کلو کا یورینیم اہمیں کسی بندے کے پاس سے مل رہا ہے یہ ایک جینرل کانسرن ہے کہ کس طرح سے یہ ایزیلی ہو رہا ہے اس کے لئے پاکستان جو ہے انہوں نے یہ جو میٹر ہے وہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی کے ساتھ ریز نہیں کیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ یونیٹیڈ نیشنز جو نیوکلئر وچ ڈاغ لسٹ ہے وچ ڈاغ جو ہے بسیکلی اس کے مطابق یہ ہر ایک ملک اپنی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے انڈیا بلکل سیف ملک نہیں ہے اس لحاظ سے کہ بندہ کہے کہ یہاں پہ یونیٹیم اب جینرل سی بات ہے کسی ارسپانسیبل ایکسٹریم گورنمنٹ کے پاس یہ یونیٹیم پڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر اس وقت بیجی پی گورنمنٹ ہے جو کہ ایک ہندو ایکسٹریم گورنمنٹ ہے ایک ارسپانسیبل گورنمنٹ ہے جس کے ہاتھ میں پہلے ہی ان کے نیوکریل جو ہے ایرسینہ جو پڑے ہوں ہیں نیوکریل بومز وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہیں اچھا اب یہاں پہ کیا ہے انڈیا جو ہے وہ ایک بلیک مارکیٹ کا ایک اچھا کسٹومر بن رہا ہے کیونکہ بلیک مارکیٹ آپ کو بتا ہے انڈیا کے اندر تو آپ کو آرام سے مل سکتا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آگے کہاں کہاں اور کس کس جگہ پہ یہ پہلے ہو چکا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے انڈیا ہے یہ مسلسل پروپوگنڈا کرتا رہا پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے لحاظ سے کہ پاکستان کا جو نیوکریل پروگرام ہے یہ خطرے میں ہے یہ کسی ایکسٹریم بندے کے ہاتھ میں آ سکتا ہے کسی ٹررسٹ اورگنیزیشن کے ہاتھ میں آ سکتا ہے لیکن پاکستان نے الحمدللہ اس کو سٹیٹ لیول پر انشور کیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی یورینیوم ریلیٹڈ چیز کسی ان ایتھورائزڈ پرسن کے ہاتھ میں نہ جائے کسی ایکسٹریم بندے کے ہاتھ میں نہ جائے کسی ٹررسٹ اورگنیزیشن کے ہاتھ میں نہ جائے اب اسی طرف دوسری طرح دیکھا جائے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اس معاملے میں بسیکلی انڈیا ابھی تک کچھ کر نہیں سکا میں آپ کو اس کی کچھ اگزیمپلیں بھی بتاتا ہوں کہ بسیکلی ہوتا کیا رہا ہے اچھا نومبر 1994 کے اندر مگھالیا پولیس نے 2.5 کلو گرام کا یورینیوم جو تھا وہ چار سمگلروں سے پکڑا تھا اس کے بعد جون 1998 کے اندر پولیس نے ویس بینگال کے اندر کچھ لوگوں کو پکڑا جن کے پاس 100 کلو گرام کا یورینیوم تھا ٹھیک ہے 100 کلو گرام سے بھی شاید اوپر تھا تقریباً اتنا تھا اس کے بعد جولائی 1998 کے اندر سی بی آئی نے تامل نادو کے اندر تامل نادو کے اندر تقریباً 8 کلو گرام کا یورینیوم میٹیریل سائز کیا تھا پکڑا تھا اس کے بعد اگست 2001 کے اندر ویس بینگال کے اندر گرام آف سیمی پروسیسٹ یورینیم کے ساتھ یار سمجھو دوزار تین کے اندر انڈین سیکیورٹی فورسیز نے ایک جہادی گروپ ہے اس کو پکڑا جماعت المجھائدین کا ایک بندہ جو کہ بنگلہ دیش کے بورڈر کے قریب رہتا تھا دو سو پچیس گرام آف یورینیم انڈین جو ایتھارٹی پہلے انہوں نے کہا جی ہے کذاکستان سے بعد میں انہوں نے مان لیا ہو بھائی یہ ہمارے ہی زمین سے نکل کے چوری ہو رہا ہے اور ہم شاید خود ہی بیچ رہے ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا کیا ہو رہا ہے تو یہ ان کا کلیم بعد میں انہوں نے خود ہی مان لیا تھا کہ یہ کذاکستان کا نہیں تھا یہ الزام ڈال رہے تھے کذاکستان کے اوپر کہ وہاں سے یورینیم یہاں پہ اس طرح سے آیا اور بلیک مارکیٹ اور سمجھنگ لائک دس اجھے دوزار چھے دسمبر کے اندر یہ ہوا کہ جو فورٹی فائیڈ ریسرچ فسیلیٹی ہے انڈیا کے اندر وہاں سے جو ریڈیو ایکٹیو میٹیرین ہے وہ چوری ہو گئے یار کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر دوزار آٹھ کے اندر اس طرح سے ہوا ہے کہ ایک گینگ تھا جس کو پکڑا گیا تھا جس کے پاس لوگ ریڈیو رینیم تھا اس کے بعد دوزار نو کے اندر نیوکلئر رییکٹر ایمپلائی جو تھا ایک ساؤت ویسٹ انڈیا کا تھا جس کو زہر دیا گیا تھا ان کے دوستوں نے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپس کے تھو تاکہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے اور ان کا کام ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ انڈیا کے اندر کتنی آسانی سے آپ کو یہ مل سکتا ہے ایسے دوزار تیرہ کے اندر بھائی کیا ہوا کہ ایک انسپیکٹر نے بتایا ٹھیک ہے ایک کیس میں وہ انوالف تھا اس نے بتایا کہ بھائی ایک انڈیا کے اندر آپ کو پتے ہیں بہت ساری ملک سے آزادی کے لیے جو ان کے بہت ساری ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں تو ایک ایسی ارگنیزیشن نے گورنمنٹ رن ملنگ کمپلیکس سے جو گورنمنٹ چلا رہی ہے ایک کمپلیکس کو وہاں سے یورینیم اورز جو ہیں وہ چوری کیے ان کو سٹرپڈ کیا ان کو ہائی ایکسپلوسیف بوم کے اندر انہوں نے کنوارٹ کیا اور ایک بوم بنایا بعد میں وہ پکڑے گئے اس کے بعد 2015 کے اندر بھی جو مدراز اٹومک پاور سٹیشن وہاں پہ بھی اس طرح کی گستاخی کی انہوں نے اور اس کے بعد تین جو آفیسرز تھے وہاں پہ مارے گئے تو بسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو انڈیا کے اندر یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے it's not new thing اچھا بھی اب کہا جاتا ہے کہ تقریبا جو انڈیا کے اندر ایک سینٹر ہے اس نے ریپورٹ کیا جو پیرا ملٹری سینٹر انڈسٹریل سیکیورٹی فورس ہے جس کے پاس تقریبا 95000 کے قریب ملٹری اور سویلین ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی چوری کر کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ملٹری کے گندے بھی چوری کر کے بیٹھتے ہیں تو یہ ریپورٹ آئی تھی تقریبا 2013 کے اندر اچھا تو 2016 کے اندر 9 کلو گرام کا ریڈیو ایکٹیو یورینیم جو ہے دو بندوں سے سائز کیا گیا تھا تھائن سے اس کے بعد بھائی 2018 کے اندر جو کلکتہ پولیس ہے اس نے ایک کلو گرام کا ریڈیو ایکٹیو میٹیریل یورینیم کا جو تھا وہ سمگل ہوتے ہوئے پکڑا تھا جس کی اس وقت جو قیمت تھی تقریبا چار لاکھ چالیس ارہ ڈالر کے آس پاس تھی اچھا بھائی اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ویسٹن خاموش ہے یو ایس خاموش ہے کیونکہ اپنی انیٹرسٹ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اور دکھ ہوتا ہے اپنی میڈیا کو بھی دیکھ کے وہ بھی اس کو اتنی کور نہیں کر رہے اچھا تو اب یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی اگر سیریسلی دیکھا جائے تو یہ ایک سیفٹی اور جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اس لحاظ سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی نیشنلسٹ ریلیجیس ایکسٹریم گورنمنٹ ہے جو کہ انڈیا کو ایک گریٹر انڈیا بنانا چاہتی ہے جس میں وہ مسلسل ناکامی کا دیکھ رہی ہے مسلسل ناکامی ہو رہی ہے اس کو تو یہ اس طرح سے کچھ باتیں تھیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو دوسرے ممالکس ہیں وہ بالکل ہی اس کو پر کٹ آف ہیں کوئی اچھی سی بات نہیں کہہ رہے کہ بھائی کچھ امپروف کرو اپنی سیکیورٹی بہتر کرو لیکن نہیں اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا بھائی دیکھا جائے تو اس طرح سے انڈیا ایک جنت بن گیا بلیک مارکیٹ کی الیگل ٹریڈ کی اس لحاظ سے ساؤ تیشیہ کے اندر جہاں پہ پہلے بھی بہت سارے مسئلے ہیں اور یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جس کو کنڈیم کرنا چاہیے نہ کہ سپورٹ کرنا چاہیے